آدھاب ناظرین ایک اور ہسپیٹل کی بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے جہاں پر سن رائز نامی ہسپیٹل جو شاستری پورم حدراباد نے پاکے جس ہسپیٹل کے میں جب پیشنٹس ان سے رابطہ کرتے ہیں ان کے ہسپیٹل کے ذریعے اپنا علاج کرانے کے لیے تو وہاں پر بڑے بڑے الفاظوں میں بورڈ پر لکھا ہوتا ہے 24x7 امرجنسی میں وہاں پر لوگ آ سکتے ہیں مگر جب لوگوں کو بیراد بیراد امرجنسی آتی ہے اور اس ہسپیٹل میں پہنچنا چاہتے ہیں تو اس ہسپیٹل کے اور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ڈاکٹرز ایویلیبل نہیں ہیں ایسا الزام ایک شخص محمد فہیم نے لگایا ہے اس ہسپیٹل کے اوپر اور کہا ہے کہ ان کے بیگم جب پریگنٹ ہوئی تو وہ کسی اور ہسپیٹل میں ان کا علاج کروا رہے تھے مگر کسی کے ذریعے انہیں یہ ہسپیٹل ریفر کیا گیا اور جب وہ اس ہسپیٹل میں پہنچے تو اس ہسپیٹل میں انہیں بہت ہی اچھے طریقے سے کانسلنگ دی گئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ یہاں پر ان کی بیوی سیف رہے گی مگر جب ان کی بیوی کو لیبر پین ہونے کے اندیشہ دکھ رہا تھا تو انہوں نے دیر رات گئے اس ہسپیٹل سے رابطہ پیدا کیا تو اس ہسپیٹل کی اور سے بہت ہی ناخوشگوار طریقے سے بات کی گئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ وہاں پر ہسپیٹل میں ابھی ڈاکٹر موجود نہیں ہے وہ صبح یہاں پر آئے امرجنسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صبح تک ویٹ کرے مگر جب ان کی بیگم کو پینس کم ہو گئے تو انہوں نے گھر میں ہی رکنا مناسب سمجھا اور دوسرے دن جب اس ہسپیٹل میں پہنچ کر یہاں کے ام ڈی سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کے پاس ڈاکٹر موجود نہیں تھے اس وقت تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ 24x7 امرجنسی کا بورڈ لگائے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہیلز دیپارٹمنٹ اور میڈیکل ڈیریکٹر سے ہماری گزارش رہے گی کہ وہ اس کے اوپر نظر رکھے مگر اس ہسپیٹل یہاں تک نہیں رکھتا اس ہسپیٹل کے اور سے انہیں یہ کہا گیا تھا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر ان کی بیوی کو ٹریٹ کرے گی مگر جب وہاں پر یہ گئے اپنا ٹریٹمنٹ کروانے تو ایک میل ڈاکٹر سے وہ ان کا علاج کروا رہے تھے ان کی ڈیلیوری کا وقت خریب آیا تو آپریشن ٹھیٹر میں انہوں نے ایک میل ڈاکٹر کو بھیج دیا جس کے بعد ان کے ہسپیٹر نے اس کے اوپر تنخید کی اور کہا کہ وہ بالکل بھی ان سے علاج نہیں کروائیں گے اس طرح کی دھاندلے بازی کی جا رہی ہے اس ہسپیٹل میں جس کے بعد اس خاتون کے ہسپیٹر محمد فہیم نے مال اردیف پلی پولیس سے رابطہ پیدا کیا اور اس تمام تر تفصیلات کی کمپلینڈ کی اب اس کے اوپر میڈیکل ڈیریکٹر اور ہیلس دیپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ایسے ہسپیٹل کے اوپر کاروائی کرے تاکہ آگے کوئی اور اس طرح کی مشکل سے نہ گزریا اوام سے بھی ہماری یہی گزارش رہے گی کہ ایسے ہسپیٹل سے ہوشار رہے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہ ہو سنتے ہیں مزید تفصیلات محمد فہیم کی زبانی میرا نام محمد فہیم ہے خلق ماں کا رہنے والا ہوں آج شاستی پورم میں جیسے سنناز ہسپیٹل میں میں کوئی دھوکہ ملائے اور بات یہ تھی کہ میری بیگم جیسے سو پریگرنٹ تھے دوسرے ہسپیٹل میں لاج چڑھ رہا تھا مگر کچھ وجہ سے نزیق کی ہسپیٹل میں جائیں گے بول کے ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں شاستی پورم میں جیسے ہم لوگ ہسپیٹل دیکھے سنناز ہسپیٹل نام ہے ہم لوگ جیسے پندہ دن پہلے ادھر گئے چیک اپ کر آئے اور ڈاکٹر شبانہ جو تھے اور جو کی بیس سال پرانے مسلم ہسپیٹل کے بھی ہے انہوں یہ بتائے کہ بھائی پریشان مت ہو یہ ہسپیٹل میں بھی علاج ہو جاتا میری کانسلنگ میرے بیگم کی کانسلنگ کر کے یہ بھروسہ دلائے کہ یہاں پر کچھ پریشان ہی نہیں ہوں گی ہوسپیٹل میں فائل بنائے فائل بنانے کے بعد سی ٹی سکان ہوا سی ٹی سکان کے بعد جو سو میڈیکل ٹیٹمنٹ ہوئی میڈیکل ٹیٹمنٹ کے بعد جو سو کچھ ٹیسٹ لیے لوگ انوستگیشن کیے اس کے بعد جو سو کچھ بچے کو لنگس مچیور ہونے کے لیے انجیکشن کی بات ہی وہ بھی ہم دلائے اور کل رات میں جو سبا تین بجے میری بیگم کو ہلکے سے پین ہوئے میری بیگم کو بولی پین ہو رہا تھا مولا ایک کام کو رہا بھی تو میں باہر ہوں آپ آسپیٹل فون کریے فون کر کے پوچھئے کہ کیا ہے کیا نہیں میری بیگم فون کیے فون کر کے جو سو ریسٹل سے بات کی ریسٹل سے دس پنزا میٹ کا ٹائم لے کے پلڑ کے کال کرے کال کر کے یہ بولتے کہ ہمارے پاس کبھی میڈیکل کا کوئی ایویلیبل ہے نہیں آپ دوسرے آسپیٹل میں بتا دی جائے تو اتنی کیلس پنے سے انہوں بات کیے تو میں تاجب کیا تاجب کرنے کا سیر میں گھر گیا گھر جانے کے بعد بیگم سے بات بھی ابھی درد کیسے تو درد کم ہے بولے ایسی صبح 6-6 بجے ہو گئے اس کے بعد ہم لوگ نماز پڑھ کے سو گئے تھے صبح 10 بجے آنکھ کھلی تو میں ڈاکٹر خلیل جو ایم ڈی ہے سنرائز کے ان سے بات کیا کہ آپ کے ریسپسن تھا اسی بات بھی تو ان کے پاس سے بھی اتنا کیلس ریسپونس آیا ہاں مجھے پتہ آیا انیسیشیا اور ڈاکٹر ریڈی نے تھے اس لئے آپ کو ہم بول دیا جب ہم ان کے پاس گئے ہیں 24-7 ہسپیٹل ہے ان کے پاس فائل ہے ان کا کام تھا کہ ہمیں ریسپونس دینا ہماری زمینہ رہی نے وہ ہسپیٹل کے زمینہ رہی تھی اس کے بعد میں نے بولا کہ ٹھیک ہے ابھی تو درد کم ہو گیا ہے اب کیا کروں وہ یہ بولے کہ ساڑھے چھے بجے ڈاکٹر آئیں گے جو آپ ڈاکٹر کو بتا رہے ہیں آپ ڈاکٹر سے بات کے لئے گے اس کے ایت کا دوسرا دن تھا میں میرے کام پر لگ گیا اچانک تین بجے میری بیگم کا کال آیا دن میں تین بجے کال آیا میں بولا کیا ہو آتا ہے میں ڈاکٹر کا فون آیا آیا دکٹر بولے کہ سرجری کی تیاری کرنا ہے آپ کو جو سو لیبر پہنے آپ چار بجے ایڈمیٹ ہو جائے میں فوراں نکل کے جہاں تھا وہاں سے پہنچا سارے چار بجے ہسپلائم ایڈمیٹ ہو گئے سارے چار بجے ایڈمیٹ ہونے کے بعد جو سو میں نے ایڈمیشن فیز دی ہے ڈس ہزار روپے اور دو ٹیسٹ ہوئے ہیں ٹیسٹ ہونے کے بعد یہ بولا جا کہ سارے چھے سات بجے ڈاکٹر آئیں گے سرجری ہو جائیں گے میں ویٹ کرتا رہا کرتا رہا بیگم کوئی پھوڑا پین اس کے بعد پورا ٹیسٹنگ ہوا اور جو سو انسپیکشنز لیے کہ سرجری سے پہلے جوجہ ہوتے ہیں آٹھ بجے آٹھ بجے میں مینجمنٹ سے کنٹینیو کوششن کرتا رہا ایک گھنٹے سے کہ میڈم میرا فون نے اٹھا رہا ہے ڈاکٹر کہا ہے ڈاکٹر کا رسپانس نہیں ہے اور آپ لوگ جو سو انسیشا کے لیے پیشنٹ کو اندر لے کے جانا تو مجھے یہ بولایا کہ آپ تینشن مت لو اور مینجر جو سو سابر نام ہے اور کل راستے میرے کو سابر جھوٹ بولا صبح میں جھوٹ بولا کہ میڈم آ رہے ہیں اور خصوصی میں بھی پرسنل میڈم کو کال گیا تو میڈم کال میں اٹھا رہے تھے اس کے بعد جو سو میڈم فون اٹھا ہے ان کا بیٹا فون اٹھا ہے اٹھا کے بولا کہ ہمیں گھر میں بیزی ہے تو میں اوپر گیا جا کے میں سابر کو بچھا کہ دو لوگ اندر گیا اور کون ہے مردانہ میل لوگ تھے مردانہ تھا مردانہ کیسا جاتا اندر تو نہیں ڈاکٹر ارجمن اور ڈاکٹر شبانہ جو ہے وہ دونوں ریسپانش لے تو ہم لوگ ڈاکٹر نمیس کو پوائنٹ کیا تو مردانہ جب میرے سے بغیر ازارت آپ ایسا پوائنٹ کرتے ہیں میں صرف آپ کو بول دیئے تھے مردانہ آپ میرے کو بولے نہیں بغیر ازارت آپ اندر بھی جائے میں آپ اپریشن سرجری نہیں کر رہا ہوں گا میں کوئی ڈاکٹر چاہیے تو لوگ مجھ چھپا کے بھاگنا شروع کرے آزار گھنٹ آئے ہوئی ٹائم خرابا پھر میں گرما گرمی کرا اور میڈیا سے رابطہ کیا تو میڈیا والے مجھے ہیلپ کیے پھر پی ایس میں آیا پی ایس میں کمپلینٹ دیا پی ایس میں کمپلینٹ دینے کے بعد مالرد پلی پی ایس میں دیا ہوں میں کمپلینٹ اور اتنا ٹوچر ہوا ہے میرے ساتھ کہ جس کے بعد نہیں میں گیا تھا فیمیل ڈاکٹر کو دیکھ کے فیمیل ڈاکٹر میں کو یہ بلی کہ آپ کا اپنیرا پرسنل کیس ہے یہ میں دیکھوں گی نمبر دیئے سب چیز بھی اور اتنا کیلس ہسپیٹر میری زندگی میں نے دیکھا اس کی کاروائی انشاءاللہ اللہ چاہا تو خانون بھی کریں گا اور دوسرے لوگ یہ چیز سے نا گزرے بلکہ میں پیس میں کمپلینٹ گیا اور میڈیا میں آیا آپ کے وائف کو کیا ٹائن پر میرے وائف کو لگ بس جو سب پونے آل بجے لے کے گئے اور ایڈمیشن سالے چار بجے ہوا اور پونے آل بجے دن بھی ڈاکٹر نہیں آتے ڈاکٹر ریمیش آیا تھا ڈاکٹر ریمیش آیا تھا ڈاکٹر ریمیش اندر خس کی نششہ دینے ہی والا تھا میں روکا دیا اگر بندنشاہ دیتے تھے تو میں بدھوارا فرز جاتا تھا ہمارے پاس آئے جی امرجنسی وارڈ ہے ونٹیلیٹر سے آئی سی یو ہے ام آئی سی یو ہے اگر آپ نے فون کرے ریسپونس نہیں ہے ان کو میں بولا یہ طریقہ غلط ہے تو مجھے بولتے کہ ہم تھوڑی بولے آپ کو ہسپٹر آنے کے لیے آپ کو تو ہمارے پاس آئے آپ جائیے دوسرے ہسپٹر لے کے جاتے بلکہ یہ فون پر میری بیگم سے بولا گیا جب آپ ہسپٹر میں ہیں تو جب بولا گیا کہ لیڈی ڈاکٹر ہیں جی ہاں بولیتے لیڈی ڈاکٹر ہی بولیتے اور لیڈی ڈاکٹر ہی کانسلنگ کرے میری بیگم کی اور ایک واضح یہ ہے کہ اتنی بارش ہے تلانگانہ میں پورے ہندوستان میں اتنی بارش میں جو ایسو میرے کو میری بیگم کو اور میرے ہونے آلی اولاد کو روڈ پر کر دیے لوگ ہاتھ چھوڑ دیے اتنا کیلے سے اور میں دوسرے ہسپٹر میں لے کے گیا تو دوسرے ہسپٹر میں چیک اپ کر کے بولے ان کو لیبر پین ہے ہی نہیں اب ان کو سرجری کی ضرورت ہی نہیں ہے اور میری بیگم دوسرے ہسپٹر میں ابھی ایڈ میڈ ہے ارٹھالیس گھنٹے کا جیسو عبزوریشن رکھے ہیں ان کو جو انجیکشن دی گئے تھی لنگس میچریٹی کے لیے اس کے لیے ابھی تو لیبر پین کچھ نہیں ہے مگر زبردستی میرے بیگم کو لیبر پین ہے بول کے سرجری کے لیے لے کے چلے گئے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ بہت سے بغیرہ کھچنے کے لیے جی نیانہ ہسپٹر ہے وہ اساب سے جیسو پیشن کو کھچھنے کے لیے یہ سب حرکت ہوئی ہے اور مجھے شک ہے کہ ڈاکٹر شبانہ ایک دم عورت ہے جو چار بجے سے ڈاکٹر والوں ہسپٹر والوں کو بھی رسپانس دی جب میں فون کیا ان کا بیٹا کالبیک کرا جب ان کو بولا کہ میں میڈیا کو بلا رہا ہوں تو پندرہ میٹ میں ہسپٹر آ گئے وہ جب تک میری بیگم جسو ہسپٹر سے نکل چکی تھی اور میں بھی نکل چکا وہاں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کئی ہسپٹر جا ہوں ہسپٹر کے نام پہ کمرشل پیسون کی لالس جن چھوٹوں کو دیکھ رہا بڑوں دیکھ بس ڈاکس ڈاکس مائن کہ بیسا کامان نام está цент aspire نام پہ ویسا کام آنا ہے تیسٹوں کے نام پہ آنا ہے اور جو سنداز ہاؤسپیلل شاستیپورم میں ہے سی ٹی سکین کا دعویٰ کرتے ہیں ہزار روپے میں اور ان کے پاس سی ٹی سکین بھی نہیں ہے اور کافی سارے ٹیسٹ ان کے پاس ہوتے نہیں یہ باہر ہوتے ہیں مگر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہاؤسپیلل میں ہے اور 24 x 7 ہے اور کافی سارے وارڈ ان کے بنے نہیں ہے وارڈ سب بند ہے اور مجھے یہ بلایا کہ سرجری کے بعد آئی سیو میں رکھیں گے مجھے پتہ نہیں اور آگے کون کو یہ سیزوں میں مقتلعہ آنگے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں چند پیسوں کے لیے بیکار ہسپیلل میں مت جائیے میں جو غلطی کیا ہوں آپ لوگ غلطی مت کریے بہتر ہسپیلل میں جائیے ڈس پندرہ آزار میں سوچا تھا آپ لوگ مت سوچیں بس گزارش آپ سے یہ ہی ہے